ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک والی مونکی دال تو یہ کھانے میں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ ہیلدی بھی ہے پالک ہے مونکی دال ہے تو اس لیے یہ بہت زیادہ ہیلدی بھی ہے تو آپ میری اس ریسیپی کو ایک بار جرور ٹائک کریے گا تو پھرنٹس اس کو بنانے کے لیے ہم نے قریب سو گرام پالک لے لیا ہے اور اس کو اچھی سی دھو کر ساف کر لیا اور باریک باریک کاٹ لیا ہے اب اس کو ہم ایک پین میں ڈال دیں گے آپ چاہیں تو کوئی بھگونا بھی یوج کر سکتے ہیں اس پالک کے ساتھ ہی میں نے ایک ہری مرچ کو بھی باریک باریک کاٹ لیا آپ چاہیں تو ہری مرچ اس کے بھی کر سکتے ہیں یہ لیہ میں نے آدھا کپ دھولی ہوئی مونکی دال اور اس کو بھی اچھے سی دھو کر ساف کر لیا اس کو بھی اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈال دیا ہے اس میں دو گلاس پانی اب ہم اس میں تھوڑا سا حلدی پاوڈر ڈالیں گے قریب چوتھائی جمع جتنا حلدی پاوڈر آپ اس میں ڈال دیجئے اور سوادانو سا نمک ڈال دیں گے اب اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جب تک ہماری یہ ڈال پک رہی ہے تب تک ہم تڑکات تیار کر لیتے ہیں تو تڑکے کے لیے میں نے لیا ہے ایک پیاج اور ایک ٹماٹر پیاج اور ٹماٹر کو ہم اچھے سی دھو لیں گے اور اس کے بعد ہمیں اس کو باریک باریک کاٹ لینا ہے اگر آپ لہسون کھانا پسند کرتے ہیں اور لہسون آپ کو مطلب اچھا لگتا ہے تو آپ تڑکے میں لہسون بھی ایڈ کر سکتے ہیں لہسون کو آپ باریک باریک کوٹ لیجے اور تڑکے میں ایڈ کر لیجے اور اگر آپ کو زیادہ تیخہ پسند دے تو آپ ہری مرچ اور ادرکہ پیشٹ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو جو جو چیز پسند ہو وہ آپ تڑکے میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ٹماٹر اور پیاج کو ہمیں باریک باریک کاٹ لینا ہے اور اب دیکھیں ہم چیک کر لیتے ہیں کہ دال پک گئی ہے یا نہیں تو دال بھی تھوڑی سی کم پکی ہے تو اسی ٹائم پر اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہے تو آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیجئے اس میں اور اگر آپ اس میں گرم پانی ڈالیں تو اور جاتا اچھا ہے اب اس کو ڈھک کر دو تین منٹ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے جس سے کہ دال اچھی سی پک جائے اب دو تین منٹ ہو گئے ہیں اور ہماری دال بھی اچھے سے پک گئی ہے تو اب ہم اس کے لیے تڑکہ تیار کریں گے تڑکہ کے لیے آپ تڑکہ پین بھی یوج کر سکتے ہیں میں نے تو بس تابے سے ہی اس میں تڑکہ لگا دیا ہے تو فرنس تڑکے کے لیے میں نے سرسوں کا تیل یوج کیا ہے اور تیل گرم ہوتے ہی تھوڑا سا جیرہ اور تھوڑا ہینکا پاوڈر ڈال دیا اور یہ ڈال دیا ہے کٹا ہوا پیاج اب ہمیں پیاج کو ہلکا گلابی ہونے تک بھون لینا ہے اور جیسے ہی پیاج بھون جائے تو ہم اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا ٹاماتر اور اب ہمیں ان دونوں چیزوں کو تھوڑی دے اور بھوننا ہے جیسے کی ٹاماتر جو ہے وہ تھوڑا سا نرم ہو جائے تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا اس میں ایک چھٹکی جتنا نمک بھی ایڈ کر دیتے ہیں نمک سے کیا ہوتا ہے کہ جو ٹاماتر اور پیاج ہے وہ جلدی سے نرم ہو جائے گا جیسے ہی پیاج اور ٹاماتر ہلکا سا پک جائے تو اس کو میش کر دیں جس سے کی پیاج اور ٹاماتر ایک دوسری میں مکس ہو جائے اور اب ہمیں اس میں تھوڑی سا مسالے بھی ایڈ کرنے ہیں تو فرنس مسالوں میں ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے تھوڑا سا لال مرچ کا پاؤڈر آپ اپنی ٹیسٹ کے ایک وارڈنگ ڈیچ جیگا کم یا جادہ جتنا بھی آپ دیکھا کھائیں اس حساب سے اور تھوڑا سا گرم مسالہ اب ہمیں فلیم کو آف کر دینا ہے اور جو باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ہے یہ میں نے کاٹ کر پہلے ہی رٹھ لیا تھا اس کو بھی ہم اسی میں ڈال کے اچھی سے مکس کر لیں گے اور اب یہ جو تڑکہ ہم نے بنا کر تیار کیا ہے اس کو ہمیں اس دال میں ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں آپ کی ڈال جو ہے وہ بند کٹ بلکل تیار ہو گئے یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنی یمی لگ رہی ہے بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے آپ ہماری اس ریسیپی کو ایک بار جرور ڈائی کریے گا یقین مانینہ آپ کو بہت ہی جاتا اچھی لگے گی اور یہ ٹیسٹی بھی ہے اور ہیلڈی بھی ہے بچوں کے لیے آپ اس کو جرور بنائے گا شکریہ درfort ہو گئے ڈائی د